امیر نے سنت رہے پڑوسی کے بارے میں کی جانے والی گیبتیں بیان کی ہیں ایک گیبت اس جیسے پڑوسی سو تو اللہ بچا ہے دوسری گیبت فنا پڑوسن چال چلن کے اچھی نہیں ہے اب کتنی بڑی بھیانک بات ہے پاک دامن عورت پر تحمد لگا دی آپ نے پھر اتنی بے باقی ہوتی ہے اس کی لڑکیاں بہت خراب ہیں آپ بتایا پڑوسی کی لڑکیوں کے بارے میں حالانکہ اس کی عزت آپ کی عزت اس کی زلت آپ کی زلت ہے اس کے بچے کا کوئی عیب ہے تو اس کے بچے کا ایک بھکتے ارے اس کی بات کیا کرتے اس کا بچہ میں جاتا میرے پڑوس میں رہتا ہے آپ دو سو کلو میٹر دور جا کر اپنے پڑوسی کے بچے کی گیبتیں کرتے ہو تحمدیں بانتے ہو برایا کرتے ہو آپ کو حیاء نہیں آرہی شرم نہیں آرہی کچھ بھی نہیں آرہا یہ پوچھا گیا بھارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے جو کام کیا وہ اچھا یا برا ہے اشاد ہوا کہ پڑوسی اچھا کہے تو اچھا ہے پڑوسی برا کہے تو برا ہے کیونکہ اور دوسروں دور کی بات ہے پڑوسی تو جانتے ہیں نا جسرے کو اس کے ساڑھے لڑکے نمبر ہی ہیں یہ گیبت وہ پڑوسن تو جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے مات چیستہ گھر میں رکھتی نہیں آئے دن اس کے ہاں تو جھگڑا ہی رہتا ہے دیکھتی ہو پڑوسی کی آواز آئی تھی تمہیں رات کو کیسے لڑ رہے تھے میاں بی بی یہ کیا ہے اب میں بولنا وہ آپ کو گینہ دی ہوگی اگر آپ نے یہ حرکت دیکھی ہوگی یہ ہے واقعی ہمیں نہیں یہ حرکت دیکھی اب وہ گینہ دی ہوگی چلو بھر پانی میں جیسے کہ وہ مہورہ نے ڈوبنے کا جی چاہتا ہوگا شرم و حیاء کے حوالے سے عرض کر اگر یہ بھی نہیں ہے اللہ ہمیں شرم و حیاء عطا کر دے